سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج سورہ واقعہ میں ہم السابقون کے بارے میں پڑھیں گے پہلی دفعہ پچھلے درس میں ہم نے اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھا تھا دائیں ہاتھ والے لوگ تو جہاں السابقون کا ذکر آتا ہے یہ آیہ نمبر دس اور آیہ نمبر گیارہ ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئیک المقربون صدق اللہ العظیم اللہ تعالی تین گروہوں کے بارے میں بات کر فرماتا ہے ایک تو اصحاب الیمین ہے دائیں ہاتھ والے اسی طرح ایک بائیں ہاتھ والے ہیں اسی طرح ایک السابقون ہے اور یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا گروہ ہے والسابقون السابقون اولئیک المقربون اور یہی تو ہیں وہ جو اللہ عز و جل کے مقرب بندے ہیں تو وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَهْا یہ ساتھویں آیت ہے اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر ایک قسم کیا ہوگی فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پھر داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہیں داہنے ہاتھ والے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور پھر بائیں ہاتھ والے کیا برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے اور پھر وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور یہ آگے والے تو آگے والے کون ہیں سبقت لے جانے والے کون ہیں اولائک المقربون یہی تو وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں فی جنات النعیم اور نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے اب اس زمن میں اس تیسرے گروہ کے جو ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا گروہ ہے وہ اس روز بھی یعنی قیامت کے دن بھی آگے آگے ہوں گے وہی مقرب بارگاہ ہوں گے اور یہی عیش و سرور کے باغوں میں ہوں گے اب جو لوگ اسلام قبول کرنے اطاعت کرنے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب کو حاصل کرنے میں سبقت لے گئے وہ انبیاء علیہ السلام ہے کیونکہ ایمان لانے والوں میں سے یہی ایمان اور طاعت کی طرف سبقت لے گئے اور ان کی امتیں ان کے تابع ہوں گی امت میں سے جو لوگ کمال اتباع سے متصف ہوں گے جنہیں اتباع کا فالوئنگ کا درجہ کمال پر پہنچے ہوئے ہوں گے کمالات نبوت کی اتباع کرنے والے ہوں گے تو یہی اصل میں وہی ہوں گے جنہیں صحیح معنوں میں نبوت کی وراست ملی اور نبوت کی تجلیات ذاتیہ سے شرفیاب ہوئے یہی تو وہ ہیں جو صحابہ ہیں اور صحابہ کے بعد ان کے فالوئرز تابعین ہیں اچھا اس زمن میں پھر علماء نے کہا کہ باس تابعین کیونکہ پھر تابعین میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو فاسق تھے فاجر تھے مثال کے طور پر یزید جیسے لوگ ہیں یا ظالم تھے جیسے کہ حجاج ابن یوسف جیسے لوگ ہیں تو بہرحال اس لئے علماء نے تابعین میں باس تابعین کہا اچھا اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جن لوگوں نے حجرت میں سبقت کی وہی آخرت میں جنت کی طرف سبقت لے جائیں گے تفسیر بغوی کی جلد نمبر پار صفحہ نمبر 288 پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے حضرت اکرم رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام کی طرف سابقون الاولون صحابہ ہیں اسلام کی طرف سبقت لے جانے والے پہلے درجے میں تو صحابہ ہیں ابن سیرین نے کہا کہ اس سے مراد مہاجرین و انصار میں سے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف مو کر کے نماز پڑھی یعنی کہ دونوں قبلوں کی طرف ان کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا وہ لوگ ہیں یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ربی بن انس نے کہا کہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کرنے والے جنت میں بھی پہلے جانے والے ہوں گے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد پانچوں نمازوں کی طرف سقط لے جانے والے ہیں اس قول کو بھی تفسیر بغوی میں بیان کیا گیا ہے اچھا ان اقوال کا مقصود یہی ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں اسلام لانے میں تم پر سقط لے گیا میں اس وقت بچہ تھا بالغ نہیں ہوا تھا اچھا حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کمالات نبوت میں مستقرق تھے غرق ہوئے ہوئے تھے تابعین میں سے اکثر اور تبع تابعین میں سے تھوڑے لوگ کمالات نبوت میں مستقرق تھے پھر انوار نبوت اور اس کے آثار پوشیدہ ہو گئے چھپ گئے اور کمالات ولایت ظاہر ہو گئے سبحان اللہ یعنی کمالات نبوت انوار نبوت اور اس کے آثار پوشیدہ ہو گئے اور پھر کمالات ولایت پھر ولایت کا دور شروع ہوا اور کمالات ولایت پر پھر وہ کہتے ہیں کہ سکر شطح اور خارق العادہ امور کی کسرت ہو گئی پھر یہ تصوف کی اسطلاحات ہیں بارال پھر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے آج کیونکہ پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے تو جو اس تجلیات صفاتیہ اور ظلیہ سے حاصل کیے گئے تھے یہ وہ تھے جو ظاہر ہوئے جب تک کہ یہاں تک کہ جب ہجرت کو ایک ہزار سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی وسیر احمد نے امت مسلمہ کو آ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کے مطابق کمالات نبوت کو آپ کے پیروکاروں میں سے بعض سے فیض عام کیا یہاں تک کہ امت کا آخر امت کے اول کے مشابہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مثال بارش کی طرح ہے یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر تھا یا اس کا آخر حصہ اسے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جامعہ ترمزی میں یہ روایت آتی ہے حضرت امام جافر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے اپنے دادا تو امام باقر کے دادا کون ہے امام حسین امام باقر کے دادا امام حسین ان سے روایت کیا کہ رسول اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہو بشارت ہو میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر ہے یا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے یا اس کی مثال ایک باغ کی مانند ہے ایک جماعت نے اس میں سے ایک سال تک کھایا پھر ایک اور جماعت نے اس میں سے ایک سال تک کھایا ممکن ہے کہ بعد والے سال میں باغ میں پھل زیادہ اور اچھا ہو حضرت ابو حضرت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا اول و آخر بہترین ہے درمیان میں آلود کی ہے اسے کنز العمال میں جلد نمبر گیارہ میں حدیث نمبر تھرٹی ٹو تھاؤزن فور ہنڈرڈ ففٹی فائف کے تحت روایت کیا گیا ہے اسے امام حکیم ترمیزی نے روایت کیا حکیم ترمیزی الگ ہے اور امام ترمیزی الگ ہے یہ دو الگ الگ لوگ ہیں زمانہ ان کا بہت قریب ہے ایک دوسرے سے لیکن یہ دو الگ لوگ ہیں اچھا پہلے السابقون میں لام جنسی ہے اور دوسرے سابقون میں لام اہدی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَّبِقُونَ السَّابِقُونَ تو دونوں السابقون میں علف لام کا اضافہ موجود ہے تو اس کو استلاحات گریمر میں السابقون میں پہلا جو ال ہے السابقون اس میں جو لام ہے وہ جنسی ہے اور دوسرے سابقون میں لام اہدی ہے جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے صدیقی زید معنی یہ ہوگا السابقون وہ ہیں جن کے حال کمال اور انجام کو تم پہچان چکے ہو جس طرح ایک شاعر کا بھی قول ہے جس کا معنی ہے کہ یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف سب قتلے جانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں اچھا بعض نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا جو السابقون ہیں وہ مبتدا ہو ابتدا کا السابقون ہو اور دوسرا السابقون اس کی تاقید میں ہو تو یہ جملہ اس کی خبر ہو فی جنات النعیم مقربوں کے متعلق ہے یہ بھی جائز ہے کہ یہ ظرف مستقر ہو کر اولائق کی خبر ہو یا اولائق کی خبر کے بعد خبر ہو بہرحال یہ کچھ گرمیٹیکل ٹرمینالوجیز ہیں جو اس آیت کے زمین میں آتی ہیں تو آگے بڑھ جانے والے یعنی جو لوگ کمالات علمیہ اور عملیہ یعنی علم میں بھی کمال ہو اور عمل میں بھی کمال ہو اور مراتب تقوی میں دوڑ کر اصحابِ یمین سے آگے نکل گئے وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب مراتبِ قرب یہ اس سب میں آگے ہو گئے اچھا اس زمین میں انبیاء رسول صدیقین شہداء یہ تمام لوگ پھر شابے ہیں گروہِ انبیاء ایمان اور اطاعتِ خداوندی میں سب کے پیشوار سب سے آگے ہیں ان کی امتیں ان کی تابے ہیں انبیاء کا کامل اتباع کرنے والے اور بابراستِ کمالاتِ نبوت حاصل کرنے والے اور خالص انوارِ ذاتیہ سے مشرف ہونے والے صحابہِ کرام اور ان کے بعض متبعین ہیں اسی لئے حضرتِ عبداللہ ابن عباس کا وقال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو ہجرت میں سبقت کرنے والے تھے وہی آخرت میں بھی سبقت کرنے والے ہوں گے اچھا صحابہِ کرام سے متعلق ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ اللہ وجہو کا جیسے ارشاد ہے کہ میں نے تم سب سے پہلے اسلام کی طرف پیش قدمے کی جبکہ میں لڑکا تھا زمانہِ جوانی کو نہیں پہنچا تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابی سب کے سب کمالاتِ نبوت میں ڈوبے ہوئے تھے اور تابعین میں سے اکثر حضرات اور تبع تابعین میں سے بعض اشخاص جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اسی درس میں پہلے لیکن اس کے بعد پھر ہزار ہجری تک انوارِ نبوت جو ہے وہ مدہم اور ہلکے ہوتے رہے اور کمالاتِ ولایت کا ظہور ہونے لگا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بی بی آئیشہ صدیقہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز ظل اللہ کی طرف یعنی اللہ کے سائی کی طرف سقط کرنے والے کون لوگ ہوں گے صحابہ اکرام نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دیں اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صادقین سے مراد انبیاء ہیں ابن سیرین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دونوں قبلوں کی طرف یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ جد کی طرف سب سے پہرے جانے والے سابقین ہوں گے ابن کسیر نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح اور درست ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ سابقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیک کاموں کی طرف سبقت کی ہوگی تو جو آدمی اس دنیا میں عامال صالحہ کے اندر دوسروں سے آگے بڑا رہا وہ آخرت میں بھی سابقین میں سے ہوگا کیونکہ آخرت کی جزا عمل کے مناسب دی جائے گی ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ایک روایت پیش کی ہے کہ فرشتوں نے درگاہ خدا میں ارس کیا کہ پروردگار تو نے ابن آدم کے لیے تو دنیا بنا دی وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بیوی بچوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں پس ہمارے لئے آخرت کرتے جواب ملا کہ میں ایسا نہیں کروں گا انہوں نے تین مرتبہ یہی دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اسے ان جیسا ہرگز نہ کروں گا جنہیں میں نے صرف لفظ کن سے پیدا کیا حضرت دارمی نے بھی اس اثر کو اپنی کتاب الرد علی جہمیہ میں وارد کیا اس کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی نیک اولاد کو میں اس جیسا نہ کروں گا جسے میں نے کہا ہوگا تو وہ ہو گیا تو ان تمام اقوال کو بھی تفسیر ابن کثیر کہ یوشا بن نون حضرت موسی کی طرف آگے بڑھے آل یاسین کے مومن حضرت عیسی کی طرف تیجی سے آگے بڑھے اور حضرت علی ابن ابی طالب آقا دو جہاں کی جانب تیجی سے آگے بڑھے اور دوسروں سے سبقت لے گئے امام عبد بن حمید رحمت اللہ نے حضرت حسن عربوں سے سبقت لے جانے والا حضرت سلمان اہل فارس کی نسبت سابق ہیں حضرت بلال حبشی کے مکینوں کی میں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور حضرت سحیب اہل روم میں سے سابق ہیں امام ابو نعیم اور امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بیان کی ہے حضور سے نکلتے اسی طرح امام عبد بن حمید اور ابن منظر رحمہ اللہ نے حضرت عثمان بن ابی سودہ سے جو کہ حضرت عبادہ بن سامد کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے یہ قول بیان کیا ہے کہ السابقون السابقون کے بارے میں ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ان سے مراد مساجد کی جانب دوسروں سے آگے بڑھنے والے اور اللہ تعالی کی ذکر سورہ یاسین میں کیا گیا ہے اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ان میں سے ہر آدمی اپنی امت میں سبقت لے جانے والا اور سبقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان تمام سے اوزل و اعلا ہے امام ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت نعمان بن بشیر سے بیان کیا ہے کہ اذن نفوس زوجت کے تحت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اس قوم کے ساتھ مل کر ایک قسم ہے جو اس کے عمل کے مطابق عمال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فریابی عبد بن حمید اور ابن جرید نے حضرت مجاہد سے بیان کیا ہے کہ سلح کا معنی جماعت اور گروہ ہیں امام احمد ابن منظر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ سے قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو اللہ کے رسول کے اصحاب پر یہ شاق گزری تو پھر یہ آیت ناظر ہوئی سلط من الاولین وقلیل من الاخرین تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بے شک میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت میں چوتھائی ہوگے اہل جنت کا تہائی ہوگے بلکہ تم تو اہل جنت کا نصف یا اہل جنت کا ایک شطر ہوگے اور تم دوسرے شطر میں سے بھی ان سے کچھ لے لوگے سبحان اللہ تو اسی زمن میں آپ سے میں نے دو روایتیں دوسرے دروس میں ذکر کی کہ اہل جنت میں سے آدھے جنتی اس امت میں سے ہوں گے اور صفوں کے اعتبار سے اس امت ملتا ہے اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے محمد بن قعب اور ابو حضر یعقوب بن مجاہد نے کہا ہے کہ سبقت لے جانے والے تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں اسے مراد حضرات انبیاء کرام ہے اسے تفسیر القرطبی میں بیان کیا گیا ہے حضرت کا مظاہرہ کرنے والے جیسا کہ انہیں حکم تھا کہ جلدی کرو دونو اس مغفرت کی طرف اس بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور فرمایا کہ سابق الى مغفرت من رب کیون سورة الحدید کی آیت ہے کہ اپنے پرورتگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے جس نے دنیا میں نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف سقط کا مظاہرہ کیا آخرت میں عزت و کرامت کی طرف انہیں سقط عطا کی جائے گی کیونکہ جزا جن سے عمل کے مطابق ہوتی ہے اسی لئے فرمایا اولئیک المقربون فی جنات النعیم وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشت تو سابقین اور ان کی جزا کے زمین میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سابقین اور مقربین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہوگی من الاولین و قلیل من آخرین اگلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے اس کے بارے میں آئمہ تفسیر میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین سے کون مراد ہے یہ قول تو یہ ہے کہ سابقہ امت ہے یہ مجاہد اور حضرت حسن بسری سے روایت ہے ان سے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے جیسا کہ تفسیر قرطبی میں آتا ہے پھر تفسیر طبری میں آتا صحیح البخاری میں الایمانی والنزور کے زمن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے پھر صحیح مسلم کی روایات زمن میں آتی ہیں کئی زمن میں باتیں آتی ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ابن جریر کا اس قول اس کی طرف میں نے آپ کو بتا دیا اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن روز قیامت سقط لے جانے والے ہوں گے یعنی ہم جنت میں داخل ہونے والے اولین لوگوں میں سے ہوں گے یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے جو میں آپ کو سوک کیا ہے البتہ اس قول کی تائیس اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام ابو محمد بن ابو حاتم نے حضرت ابو خریرہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے تو صحابہ کرام نے اس پر اظہار کیا بہت گراغ گزری تو حضور نے فرمایا کہ یقیناً مؤمید رکھتا ہوں کہ اہل جنت کا چوتہ حصہ تم میں سے ہوگا بلکہ اہل جنت کے نصف یا شطر ہوگے اور شطر یعنی نصف ثانی میں بھی جو دوسرا باقی آدھ ہوگا اس میں سے بھی تمہارے پاس زیادہ حصہ آئے گا اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا اور علاوہ ازی اس کو تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی اس کی یہ روایت ملتی ہے اچھا ابن جریر نے جس قول کو یہاں اختیار کیا ہے یہ محل نظر بھی ہے بلکہ یہ ایک ضعیف قول ہے کیونکہ قرآن مجید کی نس کے مطابق یہ امت تمام سابقہ امتوں سے بہتر ہے لہذا یہ بات بعید ہے کہ دوسری امتوں میں مقربین کی تعداد زیادہ ہو بلکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کے مقربین بارگاہ الہی میں جو امت کا ابتدائی حصہ ہے اور وقلیل من آخرین سے مراد اس امت کا آخری حصہ ہے تو بجائے اس آیت کے یہ معنی لینے کہ کثیر تعداد لوگ پچھلی امت سے اور تھوڑے سے اس امت سے اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ثلت من الاولین سے مراد اس امت کے شروع کے حصے سے بہت لوگ اور آخری کے حصے سے تھوڑے لوگ جو وہ مقربین میں شامل ہوں گے ابن ابو حاتم نے سری بن یحییہ سے روایت کیا ہے کہ حسن نے اور جو آگے بڑھنے والے اور وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے کی تلاوت کی تو فرما ہے کہ ایک جماعت اس امت کے سابقہ لوگوں میں سے ہے محمد بن سیرین نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ کہا کرتے یا امید کیا کرتے تھے کہ یہ سب اسی امت سے ہوں گے حضرت حسن اور ابن سیرین کا یہی قول ہے کہ یہ سب اسی امت سے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر امت کا ابتدائی حصہ اس کے آخری حصے سے بہتر ہوتا ہے لہٰذا اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آیت عام ہو اور تمام امت وں کے لئے آیت ہو کہ ہر امت میں شروع کا حصہ اور آخری کا حصہ لیکن زیادہ لوگ شروع سے اور تھوڑے لوگ آخر سے بہرحال تفسیر الماوردی میں تفسیلات آتی ہیں زمن میں جس کا آپ تفسیر الماوردی میں جلد نمبر پانچ صفحہ فور فورٹی ایٹ فورٹی نائن پر اس کا متعلق کر سکتے ہیں اچھا کتب سحا میں بھی کئی سندوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ارشاد گرامی ہمارے سامنے آتا ہے کہ خیر القرون قرن تمام صدیوں میں سے بہتر صدی میری ہے ثم الذین یلون پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملتے ہوں اور پھر وہ جو ان کے ساتھ ملتے ہوں اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے اور پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے تو بہر متفق علیہ یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی لا تزال طائفتم من امتی ظاہرین على الحق لا یضر من اس کو رسوا کرنے یا اس کی مخالفت کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے پھر اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے تو متفق علیہ روایت ہے کہ اس کا پہلا حصہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے یہ جو پہلا حصہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہ حصہ تو مسلم شریف میں آتا ہے یہ حصہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس کو رسوا کرنے یا اس کی مخالفت کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو دونوں اعتبار سے درجہ صحیح کی روایت ہے دونوں جملے درجہ صحیح کی روایت سے ہمیں ملتے ہیں ایک روایت میں الفاظ ہے حتی اللہ آ جائے گا اور وہ اسی طرح ہوں گے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ روایت بھی درجہ صحیح کی روایت ہے ان میں مقربین بارگاہ الہی مقربین جو ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قرب والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اپنے دین کے شرف اور اپنے نبی کے عظمت کے باعث اس امت کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوگا بہت بالا ہوگا بہت عرفع و عالی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 و سلم کی یہ حدیث تواتر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور پھر صحیح بھی ہو سکتے اور ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں اور ہر ایک ہزار کے سات ستر ہزار ہوں گے سبحان اللہ یہ تو لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی اور یہ جو روایت آتی ہے یہ روایت جامع ترمزی کی روایت ہے اور اس کو پھر سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا سبعین آلف ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے تو اب اگر ہم کیلکولیٹر کی مدد لیں اور ہم کہیں کہ بھئی اگر ستر ہزار لوگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ستر ہزار لے کے جانے کی اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرماتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان زندہ ہیں ان کو اگر آپ تین گناہ بھی کر دینا تو اس سے بھی زیادہ لوگ سبحان اللہ یہ تو بغیر حساب کتاب والے ہیں ان میں سے ہر ایک ساتھ ستر ہزار سبحان اللہ یعنی ستر ہزار کو اللہ تعالی اتنا شرف عطا فرمائے تو وَالسَّابِقُونَ اَسَّابِقُونَ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سابقون وہ ہیں جب انہیں حق دیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کیا جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو خرچ کیا اور انہوں نے لوگوں کے لئے وہی فیصلہ کیا جو انہوں نے اپنے لئے کیا اور السابقون سے مراد محمد بن کعب خرزی نے کہا کہ وہ انبیاء ہیں حضرت حسن بصی اور قطادہ نے کہا کہ اس سے مراد ہر امت میں سے کی جو آیت ہے اور مجاہد وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد جہاد کی طرف سب قط لے جانے والے حضرت علی قرم اللہ وجہ نے کہا مراد پانچ و نماز کی طرف سب قط سعید بن جبیر نے کہا توبہ اور نیکی کے عمال کی طرف سب قط لے جانے والے جسا سورة المؤمنون میں آتا کہ وہ لوگ ہیں جو خیرات کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں سرعت کرنے والے جلدی کرنے والے ہیں ایک قول یہ کہا گیا کہ وہ چار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے سبقت لے جانے والا وہ حضرت حزقیل ہیں جو آل فیرون میں سے مومن تھے حضرت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے امت میں سے سبقت لے جانے والے حضرت ابو بکر حضرت عمر ہیں یہ حضرت ابن عباس نے کہا اسے امام ماوردی نے بیان کیا ہے تو ایک قول ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے اسے تفسیر ماوردی کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر فور 148 سے نقل کیا گیا شمید بن عجلان نے کہا وہ تین قسم کے لوگ جس نے اپنی ابتدائی عمر میں بھلائی کی طرف جلدی کی اس پر قائم رہا دوام اختیار کیا یہاں تک کہ دنیا سے چلا گیا یہی سابق اور ایسا سابق جو مقرب ہے دوسری قسم ایسا آدمی جس نے ابتداء میں گناہ کی پھر طویل غفلت میں رہا پھر توبہ کی یہاں تک کہ اس توبہ پر اس کا خاتمہ ہوا یہ اصحاب یمین میں سے ہے اور تیسرا گروہ ایسا آدمی جس نے ابتدائی عمر میں گناہ شروع کر دیئے پھر اسی پر کار بند رہا انہی گناہ پر جمع رہا یہاں تک کہ اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا یہ اصحاب شمال میں سے تو شمید بن عجلان کا یہ قول ہے اور ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ مراد تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی صحیح عمر کی طرف جلدی کی ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس سابقون یہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے اور دوسرا سابقون اس کی تائید ہے اس کی خبر اولائک المقربون ہے یعنی کہ پہلا السابقون مبتدا ہے اور دوسرا سابقون اس کی تائید میں آیا ہے اور اس کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے بہرحال یہ چند ایک تفصیلات تھی زمن میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ